ہارو فکس وان پلس وان انکامنگ کال نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکار دوستو سو اگر اب سبی کا تکر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے آپ جو ہے انکامنگ کال پرابلم سولف کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو کوئی بھی انکامنگ کال آ نہیں پا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کو کیا کیا سولوشن کرنا ہوگا کیسے آپ کا پرابلم سولف ہوگا یہ میں آپ کو اس ویڈیو پر بتانے والا ہوں ویڈیو کو آن تک دیکھیں جو بھی سولوشن میں آپ کو بتاؤں گا اس کو فولو کریں آپ کا پرابلم سولف ہو جائے گا کئے بار دوستو ہمارے جو انکامنگ کال ہیں وہ بلکل نہیں آ پاتے ٹھیک ہے تو آپ دوستو گھر میں اگر کوئی دوسرے فون ہے تو اس سے آپ کال کر کے دیکھ سکتے اگر اس سے بھی کال نہیں لگ رہا ہے کسی طریقے کا پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پرابلم سولف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں آپ کے دوستو موبائل پہ ریچارڈز کا پرابلم ہو سکتے ہیں سیٹنگ کا پرابلم ہو سکتے ہیں سیم پرابلم ہو سکتے ہیں ڈیوائز کا پرابلم ہو سکتے ہیں نیٹرک کا ایشو بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے پرابلم کو سولف کرنا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سولوشن بتانے والا ویڈیو کو دیکھیں سولوشن کو فولو کریں آپ کا پروبلم سولف ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پروبلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر انکامنگ کول وغیرہ آنا بن ہو جاتے ہیں تو سبسکرائب کریں موبائل کو ریشٹارٹ کیجئے پاور بٹن پر پریس این ہال کیجئے تو آپ کو ملے گا ریشٹارٹ اوپشن اوپر میں تو ریشٹارٹ پر کلک کر کے ریشٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جائیے کول سیٹنگ پر ٹھیک ہے کول ڈائلر پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو ملے گا 3 dots کول سیٹنگ اور یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگ چیک کرنا ہے لیکن دوستو یہاں پر آپ کے فون پر ریشٹارٹ چیک جرور کیجئے گا انکامنگ ریشٹارٹ آپ کے فون پر ہونا بہت ہی جروری ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو کوئی بھی کول ریشیف نہیں ہو پائے گا اور آپ تک کوئی بھی کول پہنچ نہیں پائے گا تو انکامنگ بیلنس ہونا جروری ہے اس کے بعد جائیے کولنگ ایکاؤنٹس مور فیوچر اور کول بیرنگ پر جا کے دیکھیں اگر کوئی بھی اپشن انیبل تھے یہاں پہ تو آپ کو وہ جو ہے دوستو بند کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو اگر آپ کے کوئی بھی کول بیرنگ انیبل تھے تو اس کو بند کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی پرابلم آپ کا سولپ ہو جائے گا کیونکہ دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے گا اور انکامنگ کر کے تو یہ سیٹنگ اگر انیبل ہو جاتے تو اس کو ڈی سیبل کرنا بہت ہی جروری ہے جب ڈی سیبل کروگے تب ہی آپ کا پرابلم وہی پر سولپ ہو جائے گا کئی بڑھ دوستو پرابلم یہ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے دوستو یہ انیبل نہیں کر رکھائے تو کچھ دوسرے پرولیم ہو سکتے تو اس کے لئے آپ جائے سیٹنگ سکرول ڈاون کیجئے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ کلک کیجئے سسٹم اور یہاں پہ ریسےٹ پر کلک کیجئے ریسےٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو ریسےٹ وائی فائی موبائل and بلوٹوٹ پر جائیے اور ریسےٹ پر کلک کرتے ہوئے یہاں پہ موبائل پاسورٹ بھر دیجئے آپ سیم بھی سیلک کر سکتے ہیں سیم سیلک کیجئے اس کے بعد موبائل نیٹروک سیٹنگ کو ریسےٹ کیجئے اس کے بعد جائیے دوستو آپ کے یہاں پہ ایپس این نوٹیفکیشنز اور فون سرویس کر کے option ملے گا اگر یہاں پہ نہیں ہے تو see all apps پر جائیے تو وہاں پہ آپ کو definitely مل جائے گا تو اس کو open کریں open کرنے کے بعد storage پر جائیے clear storage پر click کر کے ok کر دینا ok کرنے کے بعد bake کیجے اور اس کے بعد جائیے wifi and network sim and network پر جائیے اپنا sim کو open کیجے نیچے پر جائیے access point name پر click کیجے 3 dots میں click کر کے آپ کو reset to default setting پر click کر کے APN setting کو reset کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو reset کر دیجئے reset کرنے کے بعد آپ کا problem solve ہو جائے گا network کا یہاں پہ دوستو میں نے آپ کو phone کے بھی solution دیا ہے network کے بھی solution دیا ہے اور آپ preferred network type پر جا کے network کو switch بھی کیجئے اس لیے آپ کو کافی مدد ملے گا 3G, 4G آپ یہاں پہ switch کیجئے اپنی network کو تو اس سے آپ کا network refresh ہو جائے گا ٹھیک ہے تو network کا issue نہیں رہنا چاہیے تو ان سے network problem solve ہو جائے گا اور call service پہ اگر کوئی problem ہے تو وہاں پہ یہ بھی fix کر دے گا ابھی دوستو mobile کو restart کیجئے اور call check کر کے دیکھیں آپ کا problem solve ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے mobile پہ کوئی بھی دوسرے طریقے کا ڈائلر جو ہے add کر رکھا ہے کسی نہ کسی وجہ سے تو اس ڈائلر کو remove کریں ٹھیک ہے آپ کا جو یہاں پہ default ڈائلر ہے اسی کو use کریں تو آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے یہاں پہ solve کر سکتے ہیں by any chance اگر آپ کو ابھی بھی problem solved نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ دوستو sim card کو eject اور insert کر کے دیکھیں ٹھیک ہے sim کو باہر پہ نکال کے دوبارہ سے لگا کے دیکھیں problem solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو mobile کو safe mode پہ reboot کر لینا اس کے لئے آپ کو press کر کے رکھنا ہے آپ کے power button کو دبا کے رکھیں power off کے button پہ 2 second tap کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ok کر دینا ہے اور safe mode پہ phone reboot ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے check کر کے دیکھیں solve ہو چکا ہوگا آپ کا problem سارے ساتھ mobile software اگر آپ کا update نہیں ہے تو mobile software کو یہاں پہ جا کے update کر دے جیسی ہی mobile software update ہوگا آپ کے phone پہ سارے problem solve ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ problem کو fix کر پائیں گے اور دوستو مان لیجے سارے solution آپ نے اچھے طریقے سے کر کے دیکھا پھر بھی problem ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے network operator کو call کیجئے ان کو پوچھیں کہ آپ کے mobile پہ incoming problem کیوں ہے تو وہ آپ کو definitely بتائے گا اگر sim پہ کوئی بھی problem ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا problem کو solve کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے solution جو ہے دوستو آپ کے incoming call problem solve کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک solution ہے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching موسیقی موسیقی موسیقی